موسیقی 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 منہ یہ پنچاسٹی کائے کا اور درب سنگرہ کا کتنا گہن ریلیشن ہے اس میں بھی تین ادھیائے ہیں اس میں بھی تین ادھیائے بلکہ ادھیائیوں کے نام بھی سمان ہے ایکہ کاروں نے جو نام دیئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ادھیائیوں کے نام کا بیبھاجن ہے یہ ٹیکہ کاروں نے کیا ملگرنتکار نے تو سیدھے سیدھے گاتھائیں لکھ دی لیکن بیبھاجن ان کے بھی دماغ میں جرور رہا ہوگا ملگرنتکار کے بھی جیسے پہلا ادھیکار کونسا ہے چھت دو پنچاسٹی کائے ویورنم ایسا کچھ ہے نا کیا ہے ادھیکار کا نام چھت دو پنچاسٹی کائے ادھیکا ٹیک ہے یہ جیسے درب سنگرہ میں یہ ستائیس گاتھاؤں کا ادھیکار ہے اور پنچاسٹی کائے میں کتنے گاتھاؤں کا ادھیکار ہے یہی والا ادھیکار کل آپ کو بتایا تھا میں نے ایک سو چار گاتھاؤں کا ادھیکار اس کی ستائیس گاتھائیں اور اس کی ایک سو چار گاتھائیں مطلب کتنا اس کا وصار ہے یہ تھوڑا سا آپ کو اسٹڈی کرنے پر پتہ چلے گا آپ کو یہ دیکھنا ہے اس میں کہ یہاں ایک گاتھاؤں ہے تو وہاں پر ایسی کونسی چار گاتھائیں ہیں مطلب ایوریج ہو سکتا ہے ایک گاتھا کی دس گاتھائیں بھی ہوں اور ہو سکتا ہے ایک گاتھا کی وہاں بھی ایک ائی گاتھا ہو جیسے دھرما دھرما دربوں کی گاتھائیں ہیں وہ آپ کو لگ بھگ لگ بھگ ایک ایکی آتھا درستگرہ میں ملے گی تو ایک ایک سیگرہ پنچاس دکائے میں ملے گی دیکھتے ہیں اپن پھر بھی اس میں کیا 불ابر ہے تو یہ جو ہے نا پہلا ادھیکار کنا ہوا پہلا ادھیکار کون سا ہے پہلا ادھیکار کون سا ہے باب children پنچاس دکائے ادھیکار دوسرا ادھیکار کون سا ہے دوسرا ادھیکار ہے سات نو پیت کتھ ادھیکار سات تتو اور نو پدارتوں کا جو ادھیکار ہے یہ دوسرا ادھیکار درب سنگرہ میں بھی ہے اور وہاں پر پنچاستی کائے میں بھی ہے تو اس میں کتنی گاتھائیں ہیں بتایا تھا آپ کو میں نے یہ گاتھائیں اس میں ہیں 28 سے لے کر 38 تک کی 11 گاتھائیں درب سنگرہ میں اور وہاں کتنی گاتھائیں ہیں مالو وہاں گاتھائیں ہیں 105 سے لے کر کے 154 گاتھائیں منہ 50 گاتھائیں کتنی گاتھائیں 105 سے لے کر 154 گاتھائیں یہ 50 گاتھائوں کا دوسرا ادھیکار وہاں پر ہے نو پدارت ادھیکار آپ ایسا سمجھ لو کہ جہاں پر جس ایک تتو کا ورنن یہاں پر ایک گاتھا میں ہے وہاں لگ بھگ لگ بھگ پانچ گاتھائیں سمجھ گئے نا آسرو تتو کا ورنن یہاں پر یہاں پر ایک گاتھا میں ہے ایوریج بتا رہا ہوں کتنی گاتھائیں ہیں وہاں پر دیکھ کر کے بتائیں گے آپ کو لگ بھگ لگ بھگ میں نے یہاں پر 11 گاتھائیں وہاں پر 50 گاتھائیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا پھر تیسرا ادھیکار کونسا ہے تیسرا ادھیکار ہے موکش مارگ پرپنچ چولکا ایسے ہی ہے ادھیکار کا نام کچھ نام تھوڑا سا دوسرا موکش مارگ پرپنچ ورنن بھی ہو سکتا ہے بتاؤ تیسرا ادھیکار کیا ہے موکش مارگ کا ادھیکار جس میں دھیان کا ورنن ہے جس میں بہت سارا موکش مارگ سمبندی ورنن ہے تو یہ جو ہے یہ کتنی گاتھائیں ہیں اس میں 49 سے لے کر 58 تک 20 گاتھائیں 49 سے لے کر 58 کی 20 گاتھائیں اب 85 کا ایس انگرہ میں کتنی گاتھائیں بچی 85 کا ایس انگرہ میں ٹوٹل گاتھائیں ہیں 173 173 اور شروع کہاں سے ہوگا یہ ادھیکار اب 155 سے میں نے 19 گاتھائیں کا 155 سے 19-20 گاتھائیں بچی تو یہ جو ہے 155 سے لے کر 155 نہیں تو بتایا 155 سے لے کر 173 گاتھائیں تک 19 گاتھائیں وہاں بھی ہیں اور 19 گاتھائیں یہاں بھی ہیں میں نے دروے سنگرہ نے اس وشہ کو اتنا مہت تو دیا کہ یہاں پر بلکہ 85 کی 19 گاتھائیں اور اس کی سمجھ لوگ 20 گاتھائیں اس کو اتنا مہت تو دیا برابری پر لے جا کر کے اس کو کھڑا کر دیا ایسا یہ جو 58 گاتھائیں ہیں اس کا بھی بھاجن ہے اور اسی پرکار سے 85 کیا کا بھی بھاجن ہے ایک بات اور سنو 85 کیا امرت چندرہ چاہرے نے امرت چندرہ چاہرے نے دو ہی ادھیکار بنائے ہیں یہ جو میں نے تین ادھیکار آپ کو بتایا یہ ادھیکار تو جیسے انا چاہرے کی ٹیکہ کے حساب سے جیسے انا چاہرے نے تین ادھیکاروں میں 85 تھی کائے کا بھی بھاجن کیا لیکن امرت چندرہ چاہرے تو دو ہی ادھیکار بنا رہے ہیں دو ادھیکار کون سے پہلا ادھیکار چھت دو پنچت تھی کائے ادھیکار اور دوسرا ادھیکار ساتھ تک تو نوپدار تھا ادھیکار اب آپ بولو گے موکش مارکہ ورنن کا انہوں نے ادھیکار نہیں بنایا بنایا کہاں بنایا کہاں بنایا انہوں نے دوسرے ادھیکار کا ہی جو نام ہے دوسرے ادھیکار کا نام انہوں نے دوسرے ادھیکار کو نام دیا ہے نوپدار تھ پرپنچ پوروک موکشمارگ ادھیکہ کیا بولا آپ کے پاس میں پنچاسٹی کائے ہو تو آپ نکالو 105 نمبر کی گاثہ دیکھو نوپدارت پوروک موکشمارگ پرپنچ ہے نوپدارت پوروک موکشمارگ پرپنچ ورنن یہ ادھیکار کا نام لیا ہو اس کو انہوں نے دو بھاگوں میں بانٹ دیا جیسے نوپدارت کا ادھیکار الگ دیکلیر کیا انہوں نے پچاس گاتھاؤں کا اور بیس گاتھاؤں کا انہوں نے موکشمارگ کا پرپنچ ورنن کیا منہ ایسا جو ہے یہ اسٹڈی کرنے کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو کیسے کرنی چاہیے دیپ اسٹڈی مطلب اس میں بہت ہم کو آسچرے بھی ہوتا ہے کہ کہاں 173 گاتھاؤں کو کیا نام سدھانتی دیو نیمی چندر سدھانتی دیو نے 58 گاتھاؤں میں سماہیت کر دیا اتھوہ اور کہیں تو 58 گاتھاؤں کو کہاں انہوں نے ماتر 26 گاتھاؤں میں سماہیت کر دیا لیکن بیوٹی یہ ہے بیوٹی کہ 26 گاتھاؤں کا لگو درب سنگ رہے ہو یا 58 گاتھاؤں کا برہ درب سنگ رہے ہو اتھوہ 173 گاتھاؤں کا پنچاس تکائے برنن گرنت ہے یہ تینوں گرنت اپنے آپ میں سمپورن ہے ایسا کہیں لگتا نہیں ہے 26 گاتھاؤں کا اکیلا درب سنگ رہے بھی آپ پڑھوگے تو آپ کو لگے گا گرنت اپنے آپ میں پرارمب ہوا ہے اور پورنتہ کو پرابت ہوا ہے مطلب موکش مارک کا برنن کر دیا تو اس کے انت میں کیا ہونے والا ہے موکش مارک کے انت میں موکش ہونے والا ہے اچھا آپ میرے کو بتا سکتے ہو کہ امرت چندرہ چارے نے امرت چندرہ چارے نے پنچاس تکائے کے موکش مارک ادھیکار کو انہوں نے یہ نو پدارت پوروک موکش مارک پرپنچ برنن ایسا ادھیکار کا نام دیا ہے وائی کیوں ہنہوں نے جواب دیا سمیق گرسن میں نمیت تو ہوتا ہے اس لیے اور کوئی کارن بتا سکتے ہو ہنہوں تھوڑا سا ہاتھ اچھا کر کے بولتا تو میں تھوڑا دیکھ بھی لیتا تیر کو ہاں اور وہ ہی تو اس نے کہا ہے وہ ہی تو اس نے کہا بولو پھر سردھان پہ آ گئے تو نو پدارت پوروک موکش مارک پرپنچ برنن انہوں نے یہ بلکل نہیں لکھا ہے نو پدارت پوروک سمت درسن برنن تو تم اس میں گھٹاتے تو میرے کو منجور تھا اور کوئی بتا سکتا ہے یہ جو ہے نا یہ ستر گاتھائیں کہ میں نے اس پر بہت ویاکھان کیے سو سے زیادہ ویاکھان کیے بہت مطلب مجھے آیا تھا مجھے یہ جو نو پدارت ہے نا بھائی صاحب یہ نو پدارت سویم موکش مارگ نو پدارت کہو سامانے سے ہم کہہ دیتے ہیں سمت درسن گیان چاریترانی موکش مارگ اب سمت درسن گیان چاریترانی موکش مارگ کو سات تتو کی بھاسا میں بتاؤ سات تتو کی بھاسا میں کتنے تتو سمت درسن گیان چاریترانی موکش مارگ دو تتو ہیں سمبر اور نرجرا لیکن یہ جو نوپدارت ہیں نا یہ نوپدارت یہی سمبر نرجرہ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں یہ سمبر نرجرہ پوروک کیا ہوتا ہے موک چھوڑتا ہے تو اس کا ایک اجی کار بنایا اور سمبر نرجرہ جو ہوتی ہے وہ کس پوروک ہوتی ہے سمبر درسن گیان چارتر کا ورنن کروگے متیا درسن گیان چارتر کا ورنن کروگے کہ نہیں کروگے تو کیا کراؤگے تم سمبر درسن گیان چارتر میں یعنی متھیا درسن گیان چارتر ہی نہیں بتایا بن جانتے دوش گنن کو کیسے تجیئے گئی تو آپ بتاؤ گئی نہیں متھیا درسن گیان چارتر کیا ہوتا ہے تو یہ سمجھ درسن گیان چارتر کرانے کا کیا فائدہ ہوگا توڑر ملجی نے موکش مارک پرکاسک میں نومے ادھیکار میں جا کر کے موکش مارک کا ورنن پرارند کیا اس ادھیکار کا نام ہے موکش مارک کا سرن نومے ادھیکار کا نام ہے اس کے پہلے کیا کر رہا ہے بھئیہ تم نے موکش مارک پرکاسک لکھنا سرگو کیا توڑر ملجی سے پوچھ رہا ہوں میں تم نے موکش مارک پرکاسک گرنٹر کا نام دیا ہے آٹھ ادھیکار تک تو تم نے موکش مارک کا نام نہیں لیا کون کہتا ہے میں نے موکش مارک کا نام نہیں لیا یا موکش مارک کا ورنن نہیں کیا ارے ہم نے متھیا درسن گیان چارتر کا بھی لو ورنن کیا ہے نا وہ کوئی مکھا درسنگیان چارت کرانے کے لیے کیا ہے کہ سمبھا درسنگیان چارت کرانے کے لیے کیا ہے اس لیے جو ہے وہ آسرو بند کا اور پنے پاپ کا جو شروع ہے وہ بھی سمبر نرجرہ کے لیے ہے کیونکہ آسرو نرجرہ ہے سمبرہ آسرو کے نرجرہ کا نام سمبر ہے بند کے نرجرہ کا نام نرجرہ ہے بند کے نرجرہ کا نام موکش ہے اس لیے جو ہے اس کا پورا سمبند جو ہے یہ پورا سات قتو جو ہے نا یہ پورا سات قتو مینس موکشمارک موکشمارک کا ایک نام موکشمارک موکشمارک کے تین نام سمبت دسنگیان چاریتر موکشمارک کے سات نام جیوہ جیوہ اسرہوبند سمبر نجینا موکشمارک کے نام پنی پاپ یہ بہت گلت یاد ہے کیا بولا جیوہ جیوہ اسرہوبند سمبر نجینا موکش پنی پاپ مینے موکش کے بعد پنی پاپ کراؤ گے اس کو بیچ میں ہی ڈالنا سمیہ سار میں جہاں پر ڈالنا ہے نا وہی ڈالنا چاہیے پنی پاپ کو اس کے علاوہ دوسرا اسثان نہیں ہے اس کا یہ تو یاد کرانے کے لیے بھلے ہی آپ کر لو کوئی بات نہیں ہے لیکن جو ہے نا اس کا اسثان جو ہے نا جیوہ بودت تھے نابی گدہ جیوہ جیوہ یا پنی پاومچر آساو سمبر نجر بندو موکھو یا سمبت بولے صاحب آپ نے یہ ٹھیک ہے پنی پاپ آسراو بند کو بھی اس میں آپ نے موکشمارک سے جوڑ لیا جیوہ جیوہ کھا کیا کریں تو بولے جیوہ 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 بسیسا یہ جو ساتھ تتو ہے نا پیچھے کے یہ جو باد کے ساتھ تتو ہے یہ جیوہ 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 کے ہی تو بسیس ہے جیوہ جیوہ بسیسا اتھوہ 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 کیا کہنے بتاؤ یہ جو موکشمارک ہے نا یہ جیوہ جیوہ پر کی جانے والی پریوگ شالہ کا نام موکشمارک ہے کیا بولا جیوہ 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 کے اوپر کی جانے والی پریوگ شالہ کا نام موکشمارک ہے جس کے پھل میں موکش کا گبارہ کیا بولتے ہیں نا وہ پریوگ کرتے ہیں نا اپن تو ایسا کلر نکلتا ہے تو اس میں موکش کا رنگ پھیل جاتا ہے تو یہ جو جیوہ 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 ہے نا یہ پریوگ شالہ ہے جیوہ 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 کے اوپر کیے گئے پریوگ ہیں جیو کا آسرہ لو عجیو سے بھن کرو کرموں سے بھن کرو آتما کو آسروبند سے بھن کرو یہ جیو عجیو کے ہی اوپر سارا کا سارا پریوگ عجیو بھی اس میں شامل ایک پرکار سے جیو عجیو کے بندھن جیو عجیو کے بندھن کا نام سنسار اور جیو عجیو کو جل پیجوں بھن جل اور پانی کے سمان ان کو بھن بھن کر دینے کا نام اس پرکار سے یہ جو پریبھاسا ہے یہ پنچاسٹی کائے میں انہوں نے نوپدارت کو موکش مارگ نام دیا نوپدارت پوروک موکش مارگ پرپنچ ورن اس کو پرپنچ کیوں کہا گیا پرپنچ کیوں کہہ رہے ہیں موکش مارگ موکش مارگ اتنا پیارا بسدھ بھاو والا شبد ہے اور اس کو پرپنچ کہہ رہے ہیں بھنے دیکھو جہاں پر کیا بولتے ہیں بھٹوارا کیا جاتا ہے گھروں میں بھٹوارا کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پرپنچ بھٹوارا کرنے کا نام پرپنچ ہے تو یہ جو جیوزیو کا بھٹوارا کیا موکش مارگ اس لیے اس کا نام بھی پرپنچ ہے بھید گیان کرنا پڑے گا بھید گیان کرنے کا نام موکش مارگ ہے تو یہ جیوزیو کا بھید گیان جو کرایا ہے موکشو مارک کے مادیم سے اس لئے اس کا نام پرپنچ ہے بستار سے اس کو سمجھنے کی بات کہی گئی ہے ایک بات اور سمجھ سامان نے روپ سے سامان نے روپ سے اب آپ کی بات پر میں آ رہا ہوں کیا کہا تھا آپ نے نوپدارت پوروک موکشو مارک پرپنچ کیوں لکھا تو آپ نے کہا تھا نوپدارتوں کے سردھان پوروک سمجدرسن بوتا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نوپدارتوں کا دوسرا نام موکشو مارک ہے اسی لئے تتوارت سردھانم سمجدرسن چہیز ربیوں کے سردھان کا نام سمجدرسن نہیں ہے پنچاسٹی کائے کے سردھان کا نام سمجدرسن نہیں ہے نو تتو کے سردھان کا نام یا سات تتو کے سردھان کا نام سمجدرسن تتوارت سردھانم سمت درسنم میں جو کہا ہے وہ اسی لیے کہا ہے کیوں کیونکہ اس سے ہمارے موکش کے پریوجن کی صدھی ہوتی ہے نوپدارت کی بات یہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم سیدھے موکش سے کنیکٹ ہوتے ہیں چھہیت ربیوں کی ہم بات کرتے ہیں پانچ ہستی کائیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم موکش سے کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں ہم موکش سے کنیکٹ کائی سے ہوتے ہیں نوپدارت کی بات کرنے سے ساتھ قتل کی بات کرنے سے ہم مکش سے کنیکٹ ہوتے ہیں اس لیے تتوارت سردھان کو سمنت درسن کہا ہے اچھا بتاؤ تتوارت سردھانم میں ساتھ تتو کا سردھان ہے کہ نوپدارت کا سردھان کہ دونوں کا سردھان کیوں دونوں کا ہے کیوں کی تم نے ایک بھاسر رٹی گھٹائی یاد کر رکھی ہے اے تتوارت سردھان کہہ رہے ہو نا تم تتو پلس ارث سروارت سدھی رائیدوارتی میں اس پر بہت بحیث کری ہے تتوارت سردھان کا رو تو سمنت درسن ہے کہ مِتِّ ہیں درسن کہا ہے تتوارت سردھان کا نام مِتَّ ہیں درسن کہا ہے وائے وائے وہ یہ کہتے ہیں تتو کے بنا ارث نہیں ہوتا ہے ارث کے بنا تتو نہیں ہوتا ہے اس لیے تتوارت سردھان کا نام سمجھتے ہیں اکیلے تتو نہیں اکیلے ارث نہیں تتو کے بینا تتو کہاں رہے گا کیا بولا کیا بولا تتو کے بینا ارث کہاں رہے گا نہیں بولا ارث کے بینا تتو کہاں رہے گا اچھا اور تتو کے بینا ارث تتو کے بینا ارث کی قیمت کیا ہے تتو مانے اس کا بھاو اس کا سار یدی سار نہیں ہے تو ارث کا کیا مطلب ہے ایسے ارث کو نہیں چاہیے ہم کو جس میں تتو نام اس لیے تتو جو ہے اس کے بھاو کا نام ہے اس لیے تتو کے بینا ارث نہیں ہوتا ہے اور ارث کے بینا تتو نہیں ہوتا ہے اس لیے تتوار سسردہ کا نام سممک گرسن کہا گیا ہے کچھ بھونی کا اپنی جادہ ہو گئی ہے اب اپنے بیسے پر آتے ہوں چلیے دیکھو میں آپ کو ایک جو بات بتانا چاہی رہا ہوں ریسرچ کی پہلی گاتھا اپنے لگودرب سنگرے کی پڑی تھی اپنے ایک ساتھ میں ایک ساتھ میں تینوں گرنت کا سوادھائے کرا رہا ہوں کیا بولا لگودرب سنگرے پڑو اور درب سنگرے اور پنچاسٹی کائے کا سوادھائے فری میں لے جاؤ گیٹ ون بائی ون گیٹ ٹو فری لگودرب سنگرے اکیلا یہ جو ہے آپ کو درب سنگرے کا بھی اور اس کا بھی سوادھائے کیسے کراتا ہے اپن دیکھتے ہیں چلو پہلی گاتھا اپن نے پڑی تھی یہ جو پہلی گاتھا ہے اس میں کچھ سنگرے ایسے ہیں تھوڑا بہت سنگرے ایسے ہیں کہ جو اپن تتوارت سردھانم سمبک دسنم کہہ رہے تھے لیکن لگودرب سنگرے کی گاتھا جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے چھڑ دو پنچے اتھی ست بی تچانی نو پی اتھایا بھنگو پای دھو اتا ندھتھا جن سو جنو اس میں کچھ سنکیت ہے یہ کہہ رہے ہیں اکیل نوپدارت مت کہو تتوار سردھان مت کہو چھے درب بھی ہیں پانچ استیقائے بھی ہیں سات تتو بھی ہیں نو پدارت بھی ہیں اس لیے ان سب کے سردھان کا نام سمبک درسن ہے آپ کو ایک گاتھا میں بتانا چاہتا ہوں وہ گاتھا ہے اسٹ پاہوڑ کی اسٹ پاہوڑ میں مول گاتھا میں اسٹ پاہوڑ دے نا پیٹا ایک جرہ اسٹ پاہوڑ کی مول گاتھا میں مول گاتھا میں یہ آچاری کن کن بھگوان نے یہ بھاشا دی ہے کیا بھاشا دی ہے یہ چھے درب بھی پانچ استیقائے سات تتو نو پدارت ان کے سردھان کا نام سمبک درسن ہے میرے کو دے دے ایک پہلے بات میں وہاں دے دے نا ایک منٹ میں ڈھونڈ دوں لو دھونڈ کے بتاؤ یہ والی گاتھا یہ ہے درشن پاہوڑ کی انیس نمبر کی گاتھا کونسی گاتھا درشن پاہوڑ کی انیس نمبر کی گاتھا ہے یہ گاتھا ڈائریکٹ یہ کہہ رہی ہے گاتھا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے چھد دو نو پیتھا بولو پنچتھی ست تچنی دٹھا سدھ ہی تانے رووام سو سدھ دٹھی مونے یوو کیا لکھ رہے ہیں یہ چھد دو نو پیتھا چھ درو نو پدارتھ پنچتھی پانچستی کائے تچنی دٹھا ست تچنی دٹھا اور سات تتو نددھا نددھا مانے کہے ہیں کنے پھوپر والوں نے مانے بھگوان نے بھگوان نے کہے ہیں سدھ ہی تان رووام جو ان کا ان کے سوروپ کے ساتھ رووام رووام مانے سوروام ان کو جو ان کے سوروپ کے ساتھ میں سردھان کرتا ہے سو سدھ دٹھی منے یبو اس کو سمیت درستی جاننا چاہیے ماننا چاہے ہے اب یہ دیکھو یہ بتانا میرا یہ ادیس سے ہے کہ سروتھا ایسا بھی کچھ آپ ایک آنٹ مطلب لے لینا کہ بھئیہ نہیں میں تو سات تتو کا سردھان کروں گا سہد رب ہٹاؤ یہاں سے پانچ اسدی کائے ہٹاؤ نو پدارت ہٹاؤ یہ نہیں ایسا نہیں کرنا مطلب ان سب کا بھی اور یہ سم ملا کر کے کتنے ہیں آپ کو معلوم یہ سم ملا کر کے کتنے ہیں یہ سم ملا کر کے کتنے ہیں ستائیس ستائیس ان کو ستائیس کا ہم جو ہے نا ایک بار ان کے پاس میں تھے بیدیانند مہاراج کے پاس میں بیر ساگردی نے ساید آپ کو کبھی سنایا بھی ہوگا تو وہ بولے کہ وہ جو اپن یہ دھاگا بانتے ہیں ہاتھ میں کلاوا ہاتھ میں کلاوا بانتے ہیں وہ کلاوا میں کتنے دھاگے ہونے چاہیے ستائیس جو باریک باریک دھاگوں ایک موٹا ہوتا ہے دھاگا اس موٹے دھاگے باریک باریک دھاگوں سے بنا ہوتا ہے اس میں کتنے دھاگے ہونا چاہیے تو وہ لے ستائیس دھاگے ہونے چاہیے کیوں ستائیس ہونے چاہیے یہ جو دھاگہ ہے نا یہ دھاگہ کیا ہے دھاگہ کیا ہے یہ دھاگہ آپ کے سردھان کا سوچک ہے یہ جو آپ کو کلابے میں باندھا ہے نا یہ آپ کو سمیت درسن کا دھاگہ باندھا ہے جن مندر میں آپ کارکرم کر رہے ہو آپ جن مت کے سردھانی ہو کے نہیں ہو تو یہ کلابہ بتا رہا ہے کہ نہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہم جن دھرم کے سردھانی ہیں بولے کیسے پتا چلا بولے یہ کلابے سے پتا چلا کیوں پتا چلا کیونکہ اس کلابے میں ستائیس بارک بارک دھاگے ہیں وہ ستائیس کیوں ہیں کیونکہ یہ چھہد رب اس کے قارن سے سردھانی ہے مطلب ایک روپک ہے یہ بیچار نہیں ٹھیک ہے چلیے تو اب یہ جو پہلی گاتھا ہے اب ہم چلتے ہیں کہاں برہ درب سنگرے برہ درب سنگرے کی پہلی گاتھا بتا برہ درب سنگرے کی پہلی گاتھا بولو اب دیکھو یہ جو ستائیس ہیں اتھوہ یہ نو ہیں اتھوہ یہ ساتھ ہیں اتھوہ یہ پانچ استکائے ہیں اتھوہ یہ چھے درب ہیں ان سب کو درب سنگرہ کارنے برہ درب سنگرہ کارنے دو میں سماہت کر دیا کیا ہے دو جیوم جیوم دبم وہ یہ کہہ رہے ہیں جیو اور عجیو درب سنگرہ بس ان کا جو ہے سردھان کرو آپ کا سمدھ درسن ہو جائے مطلب یہ جن کو یہاں پر انہوں نے ستائیس کے نام سے بتائے ان کو سنچھےپ کریں ان کا سنچھےپ کریں تو یہ سنچھےپ ان کا جیو اور عجیو پر جا کر ٹک جاتا ہے کیوں کیوں کی یہ سب جیو اور عجیو کے ہی وسیس ہیں جیوہ 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 وسیسہ آپ کو بتاؤں میں ساتھ کتو کیا ہیں جیوہ جیوہ وسیسہ نوپدارت کیا ہیں جیوہ جیوہ وسیسہ پانچ چھے پانچ اسٹیکائے کیا ہیں جیوہ جیوہ وسیسہ چھے دربی کیا ہیں جیوہ جیوہ وسیسہ کیسے چھے دربیوں کے چھے دربی نہیں ہیں وہ تو بستار سے بتائے ہیں دو ہی دربی ہیں جیوہ جیوہ جیوہم جیوہم دبم ان نے تو کہہ دیا میں اسٹیکائے کو بھی یہی کہنا چاہے گا جیو امجیو 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 جیوہ 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 ڈھپنے یا ہسی پیچھانے اتھیک آیا بھی ہے تو یہ جو جیو مجیوم دبم اب دیکھو یہ جو ان کا ہی بستار کیا ہے انہوں نے لگو درب سنگرہ میں یہ سب کو سبتائیس کے نام بتا دیئے اب اس کے بعد میں اس میں ایک سبڈ ہے کیا سبڈ ہے جین ندھتھم کیا لکھا ہے دے بند بند وندم وندے تم سبڑا سرسا اس میں کیا ہے جین ندھتھم بھی آیا تھا نا جیو مجیوم دبم جنور بسہین جین ندھتھم جنیندر برسب نے جنور برسب نے جو بتائے ہیں یہاں پر بھی انہوں نے کہا جین ندھتھا یہاں پر بھی آیا نا جین ندھتھا اور وہاں بھی آیا جنور بسہین جین ندھتھا اور پھر یہ کہہ رہے ہیں جنو جیو ان کو ہمارا نمسکار ہو ان کی جے ہو اس پرکار سے یہ منگلہ چرن میں بھی وہی بات کہی ہے اور اس منگلہ چرن میں بھی وہی بات کہی ہے بھاسا دونوں کی سمان ہے دھوڑے بہت انتر ہے لیکن سمانتہ کیا ہے کہ وہ اس میں بھی جنیندر کو نمسکار کیا اور اس میں بھی جنیندر کو نمسکار کیا ٹھیک ہے ایک بات جو بسیستہ تھی وہ میں نے کل آپ کو بتائی تھی یہاں پر بھنگپال دھوڑتانی دھتھا جنہوں نے اتپاد ویہ دھوڑے کو بتایا یہ بہت بڑی بات ہے جنہوں نے اتپاد ویہ دھوڑے کو بتایا اتپاد ویہ دھوڑے کا سوروپ جنہوں نے بتایا ہے وہ دھنیندر ہیں کیوں کیونکہ دھنیندر کو چھوڑ کر کسی نے کسی نے اتپاد ویہ دھوڑے کا سوروپ افساد بتایا ہو تو بتا اتپاد کو مانتے ہیں بیہ کو نہیں مانتے دھوڑے کو نہیں مانتے دھوڑے کو مانتے ہیں اتپاد بیہ کو نہیں مانتے یہ مطلب ان کو ایک آنت پری ہے اور ہمارے جنیندر بھگوان ہے وہ کہہ رہے ہیں جو اتپاد ویہ سوروپ ہے وہی ادھو سوروپ ہے جو دھراوگ سوروپ ہے وہی اتپاد ویہ سوروپ ہے اپاد اگبے دھوت ندھت اب چلیے پنچاسٹی کائے پنچاسٹی کائے کا مانگلہ چرم پڑھو پنچاسٹی کائے کا مانگلہ چرم پڑھو دیکھو پنچاسٹی کائے سے لیا ہے اس کا پرمان بتا رہا ہوں یہ پنچاسٹی کائے سے یہ سوٹر چلا ہے نمو جنانم پنچاسٹی کائے بھی کہہ رہا ہے نمو جنانم درب سنگرہ بھی کہہ رہا ہے نمو جنانم اور لبود رب سنگرہ بھی کہہ رہا ہے نمو جنانم نمو جنانم منہ ہے اس سے ہی ملتے جھلتے سب جنیندر کو یاد کر رہے ہیں جن جنیندر بھی اور بلکہ جن سبد کو تینوں جگہ کومن ہے ایک بات اور کونسی بات دوسری جو کومن ہے اس میں آیا تھا دے بند بند بندہ کیا آیا ہے دے بند بند بندہ کا عرض بتا دے بند مانے دے بند مانے برند بند نہیں نہیں برند برند مانے سموہ اور بندم بندم کا مطلب ہے بند نہیں دے بند مانے دے بندر بند مانے برند مانے سموہ اور بندیم مانے ان کے دوارا بند نہیں دے بندروں کا سموہ کیا ہے لیا دے بندروں کا سموہ بتاؤ سو اندر گاثہ بتاؤ اس کی بھونالے چالیسہ بندر دیوان ہونتی بھتیسہ کپا ہر چوبیسہ کتنے ہوگے بھئیہ سو ہوگے اچھا یہ بندر کیا نام بھونواسی دیو ہے کتنے جاتی کے ہوتے ہیں بھونواسی دیو کتنے جاتی کے ہوتے ہیں بھونواسی دیو دس جاتی بینتر دیو آٹ جاتی کے ہوتے ہیں تمہارے یہ جوتیشی پانچ پرکار کے ہوتے ہیں اور بیمانک سولہ سولہ کہلو نہیں سولہ نہیں ہوتے ہیں سولہ سوارگ کے ہیں لیکن بیمانک دیو کتنے ہیں بارے جاتی کے بارے جاتی کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بھونالے چالیسہ کیوں کہہ رہے ہیں بھونواسی دیو تم نے بتایا دس اب لیکن یہ چالیس کیوں کہہ رہے ہیں تو دس پرکار کے بھونواسی دیو ان میں ایک ایک کے دو دو اندر ہوتے ہیں سمجھ گئے دو دو اندر ہوتے ہیں بھونواسی دیووں کے اور دو دو اندر کے ساتھ میں دو دو پرتیندر پرتیندر بھی جو ہوتے ہیں وہ اندر کے سمان ہوتے ہیں اس لیے تو ان کا نام پرتیندر ہے اس لیے ان کو ملا کر کے یہ دس دونی بیس دونی چالیس ایسے یہ چالیس بھونالے چالیسہ بینتر دیوان ہونتی بتیسہ تو اس کے کیسے گھٹا ہوگے بینتر دیووں کے بھی آٹھ جاتی کے دیو ہیں آٹھ دونی سولہ سولہ دونی اندر اور پرتیندر ملا کر کے اس کے بتیس ہو گئے اب ان کے بیمانی کے بتاؤ بیمانی کے کتنے ہیں کپ آمر کپ آمر چووویسہ کلپ آمر کے جو کلپ واسی دیووں کے جو اندر ہیں وہ کتنے ہیں چووویس ہیں اس میں دو اندر نہیں ہے بیمانی دیووں کے ایک ایک اندر ہیں بارہ سورگوں کے بارہ سورگ ہیں کہ سولہ سورگ ہیں سورگ سولہ ہیں سوارگ سولہ ہیں لیکن اندر بارہ ہیں کیا بیوستہ ہے آٹھ جو ہیں وہ جوڑے سے ہیں دو دو سوارگوں کا ایک اندر ایسا کچھ بیوستہ ہے تو اس لیے پل ملا کر کے بارہ اندر ہوتے ہیں اور ان کے سامنے بارہ پرتیندر ہوتے ہیں اس لیے چوویسہ اب پانچ پرکار کے جو سی دے ہوتے ہیں پانچ پرکار کے جو سی دے ہوتے ہیں اس کے کتنے اندر بنیں گے پانچ دونی دس نہیں بنیں گے کیوں اس میں دو ہی اندر ہے کون ایک چندو اور سور میں نے چندرما اور سوریہ دو اندر ہیں ان کے دو چندرما اندر ہے اور سوریہ پرتیندر ہے کیا بات ہے چندرما اور اندر کون ہے سوریہ نہیں چندرما اندر ہے اور سوریہ پرتیندر ہے ایسا کیوں کیا سوریہ بڑا ہے کہ چندرما بڑا ہے ہاں ہمارے حساب سے چندرما بڑا ہے دور کون ہے ہمارے حساب سے چندرما دور ہے سوریہ پاس ہے جو بھی ہے تو یہاں پر چندرما جو ہے وہ اندر ہے اور سوریہ پرتیندر ہے اور ایک اندر مانا ہے چندو سورو نرو اور دوسرا اندر مانا ہے تریہو ہاں ساپ تو یہ جو ہے ایسے یہ سو اندر ہیں ان سو اندروں کو یہاں پر نمسکار کیا ٹھیک ہے اب یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات بھی یہ والا جو پد ہے کونسا دے وند وند یہ والا پد بھی پنچاسٹی کائے سے دیا ہے پنچاسٹی کائے میں کونسا ہے پد اند سد وندیانم اند سد وندیانم مانے اندر کے جو سو اندر ہیں ان کے دوارا جو بندنی ہیں اس پرکار سے یہ پنچاسٹی کائے کو ہی فالو کر کے یہ درب سنگرے دونوں پرکار کے درب سنگرے کی رچنا ہوئی ہے اس میں اپن نے یہ کمپریٹیو سٹڈی یہاں پر اپن نے کی ہے اب اسے اس چرچہ اپن آگے کریں گے آج کی چرچہ کو یہاں پر کریں گے آئیے آئیے سرسن کو آج کیا موسیقی 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 زیانوں لوگوں نے اپنی مورتی لے جا کے وہاں بھی بندتی کے کنارے سخافت کر لی وہ بھی نیچے اور اس سے ہم تو سے ہم اچانے کے لی اوپر نیچے کی افطم سیف رہی پوری اوپر والی میں پھر بھی بکھر اور توڑے تھا ہم نے ہندووں نے بھی کبجہ کیا اور ان نے بھی کبجہ کیا سر 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 صحیح ہے یاد سر چال کا بچہ ایک پڑھی بہت ہے کیا پڑھ رہا ہے اوپر بالاہ صامیط صامیط سر صامیط صدق 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 صدا صدق جس میں گونستان مارگنہ آتی روک جیو کا گرم کا وطریلوکاتی کا ورنان ہو وہاں کرنانی یوگ ہے پھر منی دھرم کے گرہست منی دھرم کے آجران کی یوگ ہے جس میں آجران کرنے کا نیروپاڑ ہو وہاں کرنانی یوگ اور لازٹ دھرمیانی یوگ میں ہے شہد روک شہد روک ہے سب دلپو اور سوبر بیت بیگنان کا جس میں نیروپاڑ ہو وہاں دھرمیانی یوگ ری بول کتما نیروپاڑ ہو جانے یہ تو آر بولنے چیزے ہوگی ہے کتما نیروپاڑ ہو جانے بھوٹا باس پڑا سے جب ہوں بھی آن رکھو یہ بولوگے بول نہیں نہیں آگے بیٹھ کے بولو سمیت خراب نہیں بیٹھ کے بولو دور بیٹھ کے بلو دلپا کو دے رکھو بیٹھ کے بولو دلپاڑ ہو تک تم سب دلپاڑ کیک بھوٹا موسیقا 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 اگلا پسند ہے یہ ہے کہ کتھائیں تو چار پہجائی بھی کتھاؤں میں آتی ہیں اس لیے کتھاؤ آراج کتھاؤں بھی کتھائیں ہیں کتھما نے کہا کتھاؤں بھی چھتا ہے تو تو در نوکے کتھاؤں میں آراج کتھاؤں میں پھرخوش سے چھتا ہے بھی چھتا ہے آپ ۱۶ سوڑ کر دے در نوکے کتھاؤں میں آپ اتنارھی کا آنے لڑکا ہوں اور اس میں بھی کتھاؤں میں آپ اتنارھی سے چھلا کرے دیر نوکے کتھاؤں میں